اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم رمضان کے آخری عصرہ کے تاکراتوں میں لیلت القدر کو کلاش کرو لیلت القدر کو کلاش کرو آپ کو اور ہم کو اللہ کے نبی نے لیلت القدر کو کلاش کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ پہلے مجھے لیلت القدر کے بارے میں بتایا گیا پھر مجھے بھلا دیا گیا پہلے بتایا گیا کہ کون سی رات تمہیں لیلت القدر شکی ہوئی ہے اور پھر ہمیں بھلا دیا گیا کہ صرف اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آخری عصرہ کے تاکراتوں میں تلاش کرو کیا پتہ ایٹیس بھی میں ملے دیس بھی میں ملے پھر جو اچھاپیس بھی میں ملے انتیس بھی میں ملے تم تلاش کرو آخری تاکراتوں میں تلاش کرو لیکن صحابی رسول حضرت عبی بن قعد رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں کہ قسم نے مجھے خدا کی ذات کی کہ میں نے لیلت القدر کو چھپیس بھی شب یعنی کے رمضان المبارک کی ستائیس بھی شب میں میں نے اس کو پایا لیلت القدر کو میں نے کت پایا ستائیس بھی شب میں پایا حضرت بھائیزی بستانی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں میں نے دو بار چھپی لیلت القدر کو پایا ہے تو میں نے ستائیس بھی شب کو ہی پایا ہے حضرت عضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ غالبِ غمان یہ ہے کہ جس لیلت القدر کو تلاش کرنے کا مصطفیٰ چامر رحمت نے ربعی فروایا وہ ستائیس بھی شب کی رات ہی ہے امامِ آزم ابو حنیبہ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ قابضی علیمہ نے کہا کہ فلا رات میں ہے فلا رات میں ہے فلا رات میں لیلت القدر کو تلاش کرو تو تمہیں لیلت القدر بھی لے گی لیکن امامِ آزم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روائنے کو نو پہ تین سے تقسیم کرتے ہیں تو نو سے ستائیس بنتا ہے اس لیے اس سے میٹومیٹیکل فارمولہ کے حساب سے بھی اگر جاتے ہیں تو لیلت القدر کو ہم ستائیس میں ہی پاتے ہیں عزیزوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر فقہہ علماء اور مختصین کا قبیق قال یہ ہی ہے کہ ستائیس بھی کوئی شبید قدر ہے اس کی علامت تبھی دیان کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شبید قدر تمہیں ملے گی تو اس رات کا حال یہ ہوگا کہ تھنڈی تھنڈی آوائے چلے گی پارش کی ہلکی سری بھی پڑھ سکتی ہے اور پھر ہلکے جو ہے پارش کے تطرات بھی پڑھ سکتے ہیں اس تھنڈی آوائوں کے جھوٹے جب چلے لگے تھنڈی تھنڈی آوائے چلے لگے موسم بلکل جو ہے تو سمجھ لو کہ وہ رات ہی شبید قدر والی رات ہے اللہ کرے کہ ہمیں اولاں کو اللہ تعالی شبید قدر رسی بطا فرمائے اور شبید قدر کی برکتوں سے اللہ ہمارے اگلے پیچھے مناہوں کو معاہ بطا فرمائے اللہ تعالی شبید قدر رسی بطا فرماتے ہیں کہ شبید قدر کو تلاش کرتے کرتے پہلے اشرے سے ہم آخری اشرے تک اس کو تلاش کرتے کرتے ہم پہنچتے ہیں پھر رفضان سبب ہو جاتا ہے لیکن ایک سچے بندے کے لیے شبید قدر اس وقت ہے جبکہ وہ دل سے اللہ کو ٹکارے اور اس کا دل خدا کی ذات کی طرف مائل ہو جائے اور اس کا دل اللہ کی ذات کی طرف لگ جائے تو سمجھو کہ وہی رات اس کے لیے شبید قدر ہے وہ سے عظم فرماتے ہیں تو اللہ کی وارگاہ میں جب ہم آئے تو دل سے خدا کو ٹکارے کیونکہ اللہ کی ذات کی دلی عظیم ساتھ ہے کہ اللہ کو ایک بار پکارتے ہیں تو میرا اللہ پکارنے والے کو دو بار پکارتا ہے بندہ اللہ کو ایک بار پکارتا ہے تو اللہ اس بندے کو دو بار پکارتا ہے وہ ایک بالش اللہ کی طرف مانتا ہے تو اللہ اس کے طرف دو بالش پڑتا ہے وہ یہ گھاٹ اس کی طرف پڑتا ہے تو اللہ دو ہاتھ اس کے طرف جاتا ہے حضرت زین العبیدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نفتے جگر مخدوم ابن مخدوم قریم ابن قریم علی و علی زیر العابدین فرماتے ہیں کہ آپ کی حیات تیوہ میں جب آپ اللہ کو گتارتے تھے کہتے تھے لبائک اور ساتھے اللہ کو جب ہم اس کے اپنے کے لیاتے ہیں تو کہتے ہیں نا لبائک اللہ ہم لبائی کس لیے تاکہ بندہ اللہ کو گتارتا ہے اللہ کو جب پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کا جواب دیکھا ہے حضرت زیر العابدین اللہ کو جب پکارتے تھے کہتے تھے لبائک و ساتھے تو بہوش ہو جاتے تھے لوگوں نے پوچھا اے ابن رسول اللہ اے نواز رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں لبائک کہتے ہیں وہاں بہوش ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہوش ہی سریعہ ہو جاتا ہوں کہ جب میں لبائک و ساتھے کہتا ہوں میں ایک بار کہتا ہوں تو اللہ مجھے دو بار کہتے ہو میں اللہ کی جلالت کے سدا سے بے ہوش ہو جاتا ہوں جب بھی میں بکارتا ہوں تو میرا رب میرے صداوں کا میرے بلالے کا جواب دیتا ہے تو ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں اللہ کو بکار میں آئے ہیں اس کی جعیز پر سر جھکانے آئے ہیں تو دل سے سر جھکائیے دل سے اس رب کو یاد کیجئے اور پھر دیکھیں کہ خدا کی رحمتوں کی زیاباریوں سے آپ کے دل کی داری کیا دور ہو کر کے دنیا میں بھی آپ کی زندگی میں اس رب کی رحمتوں کی روشنی ہوگی اور جب قبر میں پہنچیں گے تو قبر میں بھی اللہ کی رحمتوں کی روشنی سے آپ بھی تو روشن ہوگی براناللہ بشرت یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں دل سے کریں ہم تو ہر سال دعویٰ کرنے کی نیاس سے مسئل کو آتے ہیں ہر سال سبے بران پہ دعویٰ کرتے ہیں ہر سال ہم لیلتوں قدر میں دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی کی پوزیشن بدل نہیں ہے وہی کی وہی عادت ہے دعویٰ کرنی ہے تو دل سے کیجئے اور دل سے بڑھا کی بارگاہ میں تحت کیجئے کہ اللہ ہماری آنے والی زندگی اور آنے والے دنوں میں ہم ایسے کام پھر سے نہ کریں جو اس سے پہلے کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر میں اللہ کے ورشتے جنیلی امین روح قدر زمین پر مدرتے ہیں اور ان کے ساتھ ملائکہ کی ستر ہزار کی جواد کے ضرورت ہوتی ہے اور ملائکہ کے جنو میں جنیلی امین آتے ہیں زمین پر خون گم کر کے دیکھتے ہیں اللہ کے بندے جو اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں اس کی بندگی میں ہوتے ہیں اللہ کی یعنے میں ہوتے ہیں دعا میں ہوتے ہیں تلاوت میں ہوتے ہیں اللہ کے فریشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں آج دنیا کا بارہ کوئی لیڈر اگر ہاتھ دکھا دیا کسی کو تو بھولے دیت سماتا ہے دیکھو بھئی منیسٹر ہم کو ہاتھ دکھایا منیسٹر ہم کو سلیوٹ کیا یہ دنیا میں ممنہ ہے لیکن یاد دیجئے کہ جواب ہی باتت کرے گیا آج کی راہ تو کوئی آرز نہیں بلکہ تمام فریشتوں کے سردار نظرتی جمعیلی امین فریشتوں کے ساتھ زمین پر اُتر کر وہ لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں وہ سے ہاتھ بلاتے ہیں تو میں ارزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بجا ہوا وقت ہے اس میں کچھ پل اللہ کے لیے مکا لیے اور کچھ سکاہ جوہے نمازیں پڑھئیے اور کچھ نوائیں کیجئے کچھ تصویر اور تنگیر کیجئے رات بولنے کے لیے تو بہت کچھ ہے لیکن چونکہ تو وقت آج تقریر کا نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کا ہے تقریر کا سنتے رہتے ہیں بس یہ صحر کے ساتھ بیٹھئیہ کے انساءاللہ جو بچا ہے تو بجر سے پہلے پہلے تک ہم اللہ کو رازی کریں گے اور اپنے غلاموں سے باپی جا کر بھی یہ اللہ پہ گرہ سے ہوتے یہ صحر کے ساتھ بیٹھے رہیوں صحر سے پہلے پہلے تک نوہوں میں لگے رہیے نمازوں میں لگے رہیے سجدے میں سر اکتر کے دعائیں کیجئے خود خود دعائیں کیجئے اپنے لئے دعا کیجئے اپنے دوست و احباب عجیز و قائد کے لئے دعا کیجئے اپنے والدین کے لئے مامات کے لئے دعا کیجئے اپنے منومین کے لئے دعا کیجئے اپنے خاندار والدوں کے لئے دعا کیجئے آج دعا کی راکھ ہے عبادت کی راکھ ہے بلدکی کی راکھ ہے انتجاہ کی راکھ ہے رولے کی راکھ ہے آہو زاری کرنے کی راکھ ہے آہو خدا کی ریا زاری ماہ کی راکھ ہے اس لیے خوب خوب آسوں کے سونات آنکوں میں سجا کر خدا کی بارگاہ میں اپنے بلاہوں کی گھٹرے لے کر سمیتہ ہو کر خدا سے مانیے پھر دیکھئے کہ خدا کی رہبت کی بارش کس طرح آپ کے اوپر پرسکی ہے اور کس طرح پھر خدا کی رحمتیں آپ کو اپنے آدوش ملے لیتی ہے اور پھر خدا کس طرح آپ سے راضی ہو جاتا ہے دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک اللہ آج کی سازیب راکھ کی بارگتوں سے مولا تبارک اللہ تعالی سکھ دوسیت و ملدروس کی اطاف فرمائے خصوصاً پندر حقیر کو آپ تمام کی دعویوں کی بارگتوں سے رمضان کی بارگت سے شبیل قدر کی بارگت سے اللہ ملک کو صحتیابی عطا فرمائے صحت دوس کی عطا فرمائے اللہ سب کے منومین کی بخشت عطا فرمائے آمین سبح آمین بجاہی سجد المرسلی والا علی کی برساق عبیدی جو بڑی مدرات میں بہت ہی جو ہے سبر و تحمیل کے ساتھ کو اسی پرویٹ کر آج چند مئنے بعد آپ کے کوشیں گزار کر آؤں ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میری قبیت کی جو حالت ہے انہوں کو زمداروں سے مقفی نہیں ہے لہذا خصوصی دعا میں آپ یاد رکھئے شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کل پھر میں آپ سے براتات پر سکوں یا نہ سکر سکوں ہو سکتا ہے یہ میرا آخری جو ہے آخری آپ کی ہماری ملاقات ہو کیونکہ طبیعت کا مسائی کوئی جیسا ہے اس لیے میں آپ کی دعاوں کا بہت بڑا مونتاج ہوں نعا بیجئے کہ اللہ سب کو شامع آباز رکھے سب کو سیدو تندرس رکھے اللہ تعالیٰ جو کہا ہے مجھے بندر دیل کو بھی اس پر عمل کی توبیت اتا کروائے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توبیت اتا کروائے مجھے اتا کروائے موسیقی